یا تاکہ ہمارا مارلیمنٹ الیکشن نکلے بعد میں دو آزار نگاؤں چلے گا کوئی ٹیکشن یہ حالات کرتی ہے تو پراپرٹی ٹیکس کتنا بے اکلو سمجھتے ہیں لوگ کل آرڈر نکلتا ہے یہ ابھی نہیں ابھی رکھو پراپرٹی ٹیکس کو بند الیکشن کے بعد شروع کرے گا ارے یہی لوگ سامنے جو سننے والے کیا ایسے کوئی سرکار آ سکتی ہے جو ٹیکس کو جتر سال میں نہیں لگا اپنی زمین باپ دادا میں چھوڑی ہوئی دس مر لے پھر اس مرین پہ لون نکال کے مقام بنایا وہ لون نکالنے کے بعد بی جے پی والا آ رہا ہے آپ اس پہ ٹیکس دے دے جن کے باپ کا راج ہے ایک ہم اپنی زمین جو ملکی زمین ہے اس پہ ہم مقام بنائے لون نکال کے بنائے بینکو سے لون لے اور اس کے بعد ہم ان کو ٹیکس دے دے اور وہ ٹیکس یہ جب لگایا آپ جب شروع کرنا تھا تا میں کوئی خیاب آیا نہیں بھئی اور جائد الیکشن بھی آ رہا ہے بلسپرڈی بھی آ رہا ہے اسمبلی بھی بکایا ہے پارلیمنٹ بھی بکایا ہے اب اس کو ایک بات کرو اس ٹیک کو الیکشن کے بعد کرو خلاع بات رکھو اس پہ کیا لوگ اتنے بے وکوف ہیں کہ ان کا ٹیکس من ہوگا اور پھر وہ لوگ موڑ دیں گے بولیں گے الیکشن کے بعد پھر پر شروع ہم چاہتے ہیں اس ٹیکس کو وٹرا کیا جائے آج یہ بولتا ہے بجلی ملے مانک کرو جی بری بری دو میرے دیر میرے میں کچھ ملے مانک کر سکتے لیکن الیکشن ختم تو سمارٹ میٹروں کا جو زہر جو ہمیں خون چوزنے کی مجید گھر کے باہر رہی ہے پانچ ہزار چھ ہزار آٹھ ہزار دس ہزار کا بل وہ کون بڑے گا پریشان ہے لوگ اتنے بیرزگاری الگ مہنگائی الگ بجلی کی پلے الگ انکرم ٹیکس الگ نوکری پہ ٹیکس الگ تنخواہوں پہ ٹیکس الگ تول پوسٹ الگ سب جیزیں میرے کو محافظ کر دیئے جب لہٰذا میرے بھائیوں اگر اپرچیزوں سے بجنا ہے ان کی باتوں میں متاؤ یہ لوگ جب ہم نے ریڈی سن میں میٹنگ کی سب پارٹیوں نے کہ ہم نے ساشت کے خواب لڑنا تو صبح یہ لوگ جب ہوا ہوگے پرس کانفنسے کرنے لگے یہ جی کفکار گینگ ہے وہ ہے یہ جب ہم ان کو بولتے ہیں پرابرٹی ٹیکس ماں آپ کرو آگے سے بولتا ہے بولا جی بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے کا نعرہ کانگرس نے ڈیڑھ سو سال پہلے لگایا تم تب انگریزوں کے دلال تھے ڈیڑھ سو سال پہلے کانگرس نے لگایا بجے ماترب کا نعرہ کانگرس نے ڈیڑھ سو سال پہلے لگایا تب تم انگریزوں کے دلال تھے آج جو پارٹی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں کیا ان پارٹیوں کو اگرواز ہوتے نہیں مارا سب سے زیادہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے لوگوں کو اگرواز ہوتے مارا نبے سے لے کے آج تک اور آج یہ لوگ بولے کہ ہم کو تم پلانی ہو تم انٹی نیشنل ہو جس پارٹی نے ہمستان کو آزاد کر آیا جس پارٹی نے اس ملک کو لڑا تو یہ جو ہے اتنا مضبوط بنایا جس پارٹی نے تین جنگ پاکستان کے ساتھ ایک جنگ چائنہ کے ساتھ لڑا وہ پارٹی کبھی انٹی نیشنل ہو سکتا ارے انٹی نیشنل تم ہو جو لوگوں کو لڑاتے ہیں جو دنگا اور فساد کراتے ہیں جو ہندو اور مسلمان کو لڑاتے ہیں اور اپنا موٹ لیتے ہیں ابھی آ رہا ہے مہدی جی آج روز تقریروں میں بی جی پی کو سنتے ہیں آ رہا ہے جی مہدی جی چوٹ کی دکان کھول لیں بائیو مہینو یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا فستانی بھی کروں گا فلانی بھی کروں گا بات میں کچھ نہیں کرتا خاطر بینشنل چالی باتیں بوٹ لے لو جو کرتا ہے کانگریس پارٹی کرتے ہیں لہذا میں آج اس دن پہ آپ کو یہی مزارش کروں گا کہ کانگریس پارٹی کو مضبوط کرنا اسمبلی میں بھی منسپلٹی میں بھی پچائٹ میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی اور مجھے یقین ہے اس بار اینڈیا الائنس کی سرکار بنے گی سب سے زیادہ سیٹے کانگریس کی ہوگی اور رابل گانی پرائیو ایک نعرہ دوں گا اینڈیا نیشنل کانگریس بازو اوپر اٹھا دیں کیونکہ بھوٹ تو سب کو لگی آپ کے کھانا کھائیں گے مجھے سے یہ لاسٹ ہے میرا لیکن ایسا نعرہ جو درنے چاہے بی جے پی والے ہیڈ پارٹر میں آپ نے بیٹھا اینڈیا نیشنل کانگریس اینڈیا نیشنل کانگریس راہل گاندی راہل گاندی آگے پڑھو راہل گاندی آگے پڑھو سونیا گاندی سونیا گاندی ملکار جن کھڑ گے ساب پریانکہ گاندی جی کانگریس پارٹی ہم سب ہو گا شکریہ خدا